موسیقی ناظرین آدھا بیلگام ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے رمضان سپیشل پروگرام رو برو میں آج کے ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں مسجد علی امننگر کے خطیب و امام مولانا غلام رسول سعادی صاحب حضرت آپ کا اس پروگرام میں اور اس چینل میں خیر مقدم ہے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک آج پہلا روزہ ہے اور کل ایک ترہاوی ہم ادا کر چکے ہیں تو سہری میں تاخیر سے جاگنے پر کیا کیا جانا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہوا تو اس وقت کچھ لوگ جاگ جاتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کرنا کیا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلی وعلی آلی وصحابہ المعین وعوذ باللہ من الشیقان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألوہ علی ذکری لنکلت اللہ تعالی صدق اللہ تعالی سب سے پہلے میں میں یہ بتا دوں کہ اللہ کا اللہ اخلاق شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو رمضان نصیب فرمایا اور آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اللہ پاک مزید برکتیں اتا فرمایا آمین کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم پوچھو جانو اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے تو یہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آخری وقت میں اگر کسی کے آنکھ کھلے اب اس وقت کیا کرنا چاہیے یقیناً ایسے موقع پر بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو اور یوں سمجھے کہ آج کی سہری کا آخری وقت چار بچ کر تیتہلیس منٹ تھا اب کسی کے آنکھ اسی وقت کھلی تو کچھ لوگ ازان ہونے کے بعد یا اعلان ہونے کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب تو سہری کھایا نہیں روزہ نہیں ہوگا وہ کھا لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سہری کھانا یہ روزہ کے لئے شرط نہیں ہے بلکہ سہری کھانا سنت ہے میرے آقا کی سنت ہے اور سرکان نے فرمایا سہری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے سہری کھانا چاہیے پر کسی نے اگر سہری نہیں کھائی یا آنکھ ہی بعد میں کھولی صبح کھولی آٹھ بے دن کھولی یا پھر نہیں کھایا یا آخری وقت میں آنکھ کھولی ایسے وقت میں صرف وہ یہ کر لے کہ نیت کر لے بس وہ نیت کر لیں گے تو اس کا روزہ ہو جائے گا اور اس میں خاص طور سے نیت کا مملہ کیا ہے تین روزے یعنی رمضان کے ادا روزے اور نظر موین کا روزے اور نفل روزے کی نیت جو ہے غروب آفتاب سے لے کر زہوے کوبرا سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں اگر کسی کے آنکھ آٹھ بجے دن کھولی تو اس وقت ہی نیت کر لے کہ میں آج روزہ ہوں صبح ہی سے ان کا روزہ ہو جائے گا اور یوں ہی اب ٹائم ختم ہو گیا اس وقت ہی نیت کر لے تو بھی روزہ ہو جائے گا یعنی بگر سہری کھائے بھی روزہ ہو جائے گا صرف نیت کر لے بس بہت بہت شکریہ تو اس کے بعد اگلا ایک سوال اور ہے ہمارے پاس میں اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف ناتخواں حاجی شبیر حمد اشرفی صاحب اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے کچھ ناتے رسول پاک کا نظرانہ پیش کریں گے ہمیں انہیں سماعت کرتے ہیں حاجی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ نات کے کشیر ہمارے سامائن تک اور ہم تک پہنچیں 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 دل پر کیا گزر تیرے ہیں محضر کے آپ پہاتے ہیں تو دل پر کیا گزر تیرے ہیں سناو کس کوئے کم کی قرآنی سناو کس کوئے کم کی قرآنی یا رسول اللہ سناو کس کوئے کم کی قرآنی یا رسول اللہ تمہارا قلوب تار شاعت مانی یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ آجی صاحب بھائی ناظرین ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور مولانا سے مزید روزے کے مسائل اور جو بھی رمضان مبارک میں ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں ان کے سوال کے ذریعے اس کے جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں مولانا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ روزے کے حالت میں ٹیلی ویزن دیکھنا کیسا ہے یعنی ٹی وی دیکھنا کیسا ہے یہ سوال تو تفصیل چاہتا ہے مگر مختصر میں جواب دے دوں یہ ٹی وی اکھر یہ کیا چیز ہے ایک لوہا پلاسٹک اگر ایسے بنا ہوا ہے یہ مشین ہے اس میں آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اچھا ہے بری چیزیں دیکھیں گے تو برا ہے اب بری چیزیں چاہے ٹی وی میں دے گیا ٹی وی سے باہر دے گیا بے شک بہت اچھا ہے باہر بھی دیکھنا ناجاز ہے ٹی وی میں دیکھنا ناجاز ہے اور جو چیزیں باہر جائز ہیں جیسے کہ ناد تقریر استعمال وغیرہ تو ٹی وی کے اندر بھی جائز ہے اب یہ مختصر جواب ہو گیا تو ٹی وی خاص طور سے آج چینلز جو ہے بہت زیادہ ہیں ان میں صرف ایک ہی ایسا ہے جس کو مدنی چینل کہا جاتا ہے اس میں مکمل ایٹو زیر سمجھے صرف اسلامی دیکھا جاتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں اس میں خواتین بھی نہیں آیا اور دوسرے جو مطلب چینلز ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے اس میں خواتین بھی آتی ہے یا خواتین کے آوازیں آتی ہیں یہ دیکھنا مناسب نہیں جائز نہیں ہے تو اسی طرح آپ موبائل ہیں تو موبائل یہ ایک استعمال کرنے والا عالا ہے جو ہمارے لئے بہت مفید ہیں اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اگر استعمال کریں تو بلکل ہی غیر مناسب ہوگا تو اس سے ہم کو بچنا چاہئے غیر مناسب چیزیں چاہے ٹی وی میں ہو یا موبائل میں ہو جو غیر شریف چیزیں اسے ہم بچیں جو صحیح ہیں تقاریر نات وغیرہ تو آپ موبائل میں بھی دے سکتے ہیں ٹی وی میں بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر تو یہ ہی ہے کہ رمضان المبارک کا کم سے کم ایک مہینے کے لئے ٹی آف کر کے رکھ دینا اچھا ہے اس لئے کہ جب بیٹھ ہی گئے ہیں تو چینل پر فلمنگ آنے بھی لگتے ہیں روزی کے حالت میں ایسی سینس دیکھنے پڑتے ہیں جو اسے روزہ مکر ہو گئے سکتے ہیں تو مدنی چینل کے اعراوات جتنے بھی گھر میں کسی کے گھر میں بھی ہوں وہ بہتر یہی کو بند کر دیں کیونکہ اس میں دوسرے آئی جاتے ہیں آپ نہیں بھی چاہیں گے تو آ جائے گا اب چالو کریں گے تو پھر جو عورتیں آ جائیں گے دیکھنا حرام ہے تو پھر آپ نہیں چاہ کر کے بھی حرام میں مختلع ہو جائیں گے اس لئے بہتر یہی کو اسے بند کر دیا جائیں اور دیکھیں گے تو صرف مدنی چینل آپ کبھی بھی چالو کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور اور اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں اکثر ٹائم پاس کرنے والے ایک پلان ہوتا ہے ایک ذہن میں نوجوانوں کی ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کیسے کیا جائے ٹائم پاس کرنے کے لئے اکثر گیمز کھلتے ہیں یا پھر یوٹیوب یا آج کل ایک اور ایک نئی چیز اس میں ہے جسے پب جی کا گیم ہے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جوڑی ہوئی سے تو اس میں آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ٹائم پاس کے لئے ان چیزوں کا استعمال اکثر گیم اگر کھیل رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یہ تو ایسا سوالے دیکھیں ٹائم پاس کرنے کے لئے یقینا ہمارے نوجوانیاں جو بھی ہو ٹائم پاس کے لئے گیم کرنے کے لئے پاس کسے کرتے ہیں جو پاس ہو جائے پاس کسی بھی انتحان میں جب بندہ پاس ہو جائے تو اسے پاس کرتے ہیں یہ ٹائم پاس نہیں کرتے بلکہ فیل کر رہے ہو پاس نہیں کرتے بلکہ فیل کر رہے تو اگر ٹائم پاس کرنا ہی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے درود میں نات میں سلام میں اس میں اس کو ٹائم پاس کیا ہوگا بلکہ یقین ہے اس پاس ہی ہو جائیں گو تو یہ کرنا چاہیے باقی گیم ہوگارا کھلنا یا دوسری چیز جو مناسب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کا استعمال ہمیں صحیح کرنا چاہیے یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اور گیم ہوگارا میں کبھی کبھی اس میں گھر شریح چیزیں بھی ہوتے ہیں یا گیم کھیلتے کھیلتے نماز کا وقت آگیا ہم نماز کنے گئے تو ہرامی مقتلہ ہوگئے تو ایسے بھی یہ جو گیم ہوگارا ہے دوسری بھی کھیل ہیں جو مطلب اکثر گھر شریح ہیں تو اس سے بچنا ہی چاہیے ٹائم پاس اس میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ تلاوت ہو نات ہو اور دوسری کاموں میں مطلب اپنا وقت گزاریں یقین اس میں ٹائم پاس کیا بلکہ وہ پاس ہی ہو جائیں گے اس میں برکتیں ملیں گے دنیا میں بھی پاس ہوں گے انشاءاللہ بہت 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 شکریہ اس کے بعد ایک اور سوال میں آپ سے آخر میں لینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم پھر حاجی صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے حاجی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک اور ناتھ ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچیں اللہ ہم سنیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے مجھے اے شاہ پہنو بڑھ مدینے میں میں فیل روتا ہوا آؤں مدینے میں مجھے اے شاہ پہنو بڑھ مدینے میں مجھے اے شاہ پہنو بڑھ مدینے میں مدینے میں میں فیل روتا ہوا آؤں تیرے در مدینے میں میں فیل روتا ہوا آؤں تیرے در مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ 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 بھی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ 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 میں مدینے والوں نات رسول پاک کے اشعار سننے کے بعد ایک بار پھر ہم مولانا کی طرف رکھ کرتے ہوئے میں آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں یہ سوال یہ ہے کہ پہلے اشرے میں خصوصی طور پر کن کن دعاوں کا احتمال کیا جانا ہے دیکھیں رمضان موارت میں تین اشرے ہیں پہلے اشرے میں رحمت دوسرے میں اخفرت تیسرے میں جہنم سے آزادی ہیں تو پہلے اشرے میں اللہ کی رحمت ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کی طفل میں سب سے اہم حضر ضروری ہے وہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگئے تو ضرور مانگ لیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے جب دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا مردین شریف موت دے اور ان کے علاوہ ہم دنیاوی اعتبار سے آخرت کے معاملات کے اعتبار سے رحمتوں کے طفل رب کی بارگاہ میں دعا کریں مولا یہ رمضان کا مہنہ جو رحمت کا اشرہ چل رہا ہے اس رحمت کے طفل ہمارے ماباپ کو بخش دے ہمارے ایمان و عقیدہ کے حفاظ دے فرما قبر کے عذاب سے بچا حشر کے عذاب سے بچا اور بالکل یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے ماباپ کو بلا حساب مقدرت فرما دے یہ اہم دعا ہے کیونکہ اگر ہم حساب و کتاب کے معاملے میں فس گئے قیامت کے دی رب نے اگر حساب لے لیا تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہے اس لئے ہم یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے ماباپ کے دلہ حساب مقدرت فرما تو ایمان کی خاصتوں سے دعا مانگنی چاہیے اور دنیا اور آخرت کے ہر بھلائی کے تعلق سے رحمت کے صدقے میں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اور تو اس طریقے سے ہم سے راضی ہو جائیں جو کمی اور ناراضنہ ہو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک ہماری آپ کی تمام جائز تمنایں پھوری فرمایے آمین بہت بہت شکریہ مولانا اور اسی کے ساتھ آج کا ایک پروگرام یہی پر اقتتام پذیر ہوتا ہے اور میں مشکور و ممنون ہوں مولانا غلام رسول سعادی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے کمتی تمام تر کاموں کو بالا اتاق رکھ کر ہمارے آج کے اس پروگرام کے لئے وقت دیا اور حاجی شبیر احمد اشرفی صاحب کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی آج کے اس پروگرام میں شرکر فرماتے ہوئے اس کو چارچان لگانے کی کوشش کی تو یہی پر اس پروگرام کو اقترام ہو جاتا ہے کل پھل ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی